تلاق بغض کی چیز ہے تلاق بغض بولے تو نفرت کی چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے جیسے کوئی دوا کڑوی ہو تو وہ دوا کھانا اچھی بات ہے یا کوئی بھی دوا رہنے تو اچھی چیز ہے کیا اچھی چیز نہیں ہے لیکن مجبوری میں لوگ دوا کھاتے ہیں ویسے ہی تلاق کا استعمال کب ہے مجبوری میں ہے اسی لئے ایک حدیث میں آیا ہے اب غزل حلالی اللہی التلاق ابو داود حلال چیزوں میں جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بغض اور نفرت کی چیز تلاق اس کی گنجائش تو ہے جواز تو ہے اس کا لیکن اللہ کو بہت نفرت ہے تلاق سے جب نبھانا اسلام کا مزاج ٹھہرا تو عورت کی جانب سے تلاق کا سوال اٹھانا سراسر غیر اسلامی فعل ہے یعنی کام اس لئے یہ ارشاد فرمایا کہ تلاق یا خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں منافق ہیں اسلام کے تقاضوں پر نہ چلنا اور اسلام کا مدعی ہونا یہ دوغلے پن کی بات ہے اسلام کے تقاضوں پر نہ چلنا اور اسلام کا یعنی میں مسلمان ہوں بلکے دعویٰ کرنا یہ دوغلے پن کی بات ہے منافق دوغلہ ہوتا ہے اندر سے کچھ ظاہر میں کچھ اور سب سے بڑا منافق وہ ہے جو دل سے منافق ہو اور زبان سے اسلام کا مدعی یعنی دعویٰ کرتا ہو لیکن جو شخص اسلام کا دعوے دار ہے لیکن عمل میں ایمانی تقاضوں پر پورا نہیں اترتا اسے عمل کے اعتبار سے منافق کہا گیا حدیث شریف میں بہت سی خصلتوں کو منافقت کی خصلت بتایا گیا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے جس میں چار خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس میں منافق کی ایک خصلت ہے جس میں منافق کی خصلت ہے